ممبئی میں تہلکہ مچانے والی سٹوری میں آج دو نئے کیریکٹرز کی انٹری ہوئی ایک مسٹر پٹیل اور دوسری لیڈی ڈان الزام لگانے والے مہاراشت کے کیابنٹ منطری نے نیا نام نیا ثبوت رکھ دیا جن پر سوال کھڑے کیے ہیں یہ وہ افسر ہیں جس نے آرین خان کو پکڑا ہے سوال ہے کہ کیا نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے افسر وان کھیڑے گواب فکس کرتے ہیں کیا ٹارگٹ دیکھ کر ریٹ کیا جاتا ہے سمیر وان کھیڑے سنگم ہے یا شاتر اس اپیسوٹ کے ہر ایک قردار کا ہم نے انٹریو کیا ہے اس ریپورٹ کو دیکھ کر آپ پوری انسائٹ سٹوری کو سمجھ سکتے ہیں ممبئی کا سب سے چرچت افسر سمیر وان کھیڑے اب ان کی بات منتری بھی کر رہے ہیں ان کی بات سنتری بھی کر رہے ہیں ان کی بات بڑے بڑے سیلیبرٹیز بھی کر رہے ہیں سمیر وان کھیڑے ایک نئے کنٹروورسی میں فسے ہیں یہ کنٹروورسی آرین خان والی نہیں ہے سمیر وان کھیڑے کا نیا پوشٹر لے کر آئے ہیں مہاراشت کے کیبینٹ منتری نواب ملک پوشٹر میں مسٹر پٹیل ہیں اور تین پنچ نامہ ہیں اور پنچ کے دستکت ہیں مسٹر پٹیل اور پنچ کے بارے میں تھوڑے دیر میں بتائیں گے منتری جی کا پہلا ڈیالوگ سنیے آپ نے کچھ کوپیز دی ہے الگ الگ پنچ نامے کی اس کو لے کر کون سی بات کہنا چاہتے ہیں کیا ایلیگیشن سے دیکھیں جھے تاریک کی پریس کانفرنس کے بعد جانشور سنگھ جی پترکار پریشت لے کے انہوں نے کہا کہ ہمارے انڈیپینڈنٹ پنچ ہوتے ہیں اور سی آر پی سی میں پرویجن ہے کہ کوئی بھی گھٹنا ہو کوئی ریڈ ہو سرچ ہو تو وہاں موقع واردات پر جو اگل بگل میں کوئی پرتشتری بگتی ہے اسے بیٹنس بنائے جائے پنچ بنائے جائے لیکن سوال ہم نے کھڑا کیا ہے کہ ایک بگتی فلیکچر پٹیل نام کا بگتی ہے جو ایک مہلا کے ساتھ جس کی تصویریں ہیں وہ کلیم کرتا ہے کہ سیسٹر لیڈی ڈان کون کھڑے تو یہ کون لوگ ہیں سوال ہم نے کھڑا کیا ہے کہ فلیکچر پٹیل سی آر نمبر تھٹی ایک ٹوینٹی پچیس گیارہ بیس کو جو سرچ ہوا تھا اس میں وہ پنچ ہیں پھر اس کے بعد سی آر نمبر سولہ اوپ ٹوینٹی جو نو بارہ بیس کے دن سرچ ہوا اس میں وہ پنچ ہیں پھر سی آر نمبر ٹو اوپ ٹوینٹی ون دو ایک جنوری اکیس کو ہوا اس میں وہ پنچ ہیں تو ایک بگتی تین معاملوں میں کس طرح سے بٹنس ہو جاتا ہے کہ جہاں چھاپ اماری ہوتی وہاں وہ موجود رہتے ہیں ان کے تصویریں وانکھڑے صاحب کے پریبار کے لوگوں کے ساتھ ہیں ان کے تصویریں وانکھڑے صاحب کے مہیمہ منڈل کرتے ہوئے ہیں تو ان کا اور کیا سمبند ہے پارباریک ان کا یہ بتائیں منتری جی کہہ رہے ہیں یہ مستر پٹیل ہیں جن کا پورا نام فلیچر پٹیل ہے وہ ان سی بی کے پنچ نامے میں ایک نائی دو نائی تین تین بار کیوں پنچ بنے ہیں اور وانکھڑے سے ان کا رشتہ کیا ہے نواب ملک نے جو آروپ لگائے اس میں بڑے سارے کریکٹر ہیں جس میں مین کریکٹر ہیں سمیر وانکھڑے جنہوں نے حالیا ممبائی پولیس پر جاسوسی کا آروپ لگائے تھا سوال پر بابال مچ گیا اب سمیر وانکھڑے کو ممبائی پولیس کی سیکیورٹی مل گئی ہے ساوانیا کار کی بجائے وانکھڑے اب ایس یو وی میں چل رہے ہیں سائے کے ساتھ ساتھ چار چار ہتھیار بندگارڈ ان کو اسکورٹ کر رہے ہیں نواب ملک کے نئے آروپوں پر سمیر وانکھڑے کا جواب تلاش رہے تھے وانکھڑے آئی آر ایس ادھیکاری ہیں کچھ بھی کہنے سے پہلے بڑے افسر سے اجازت لینی پڑتی ہے لیکن آج وانکھڑے ان سی بھی دفتر سے نکلے تو سوال کا جواب تیار تھا بڑا بیان نہیں دیا چھوٹے شبد میں بہت بڑی بات کہہ دی پہلے نو کمنٹ نو کمنٹ کیا وانکھڑے اب بول رہے ہیں ستھ میں اجائے تھے نواب ملک نے فلیچر پٹیل نام کے شخص کے ساتھ وانکھڑے کے رشتے پر سوال اٹھایا اور وانکھڑے سے جواب مانگا تو ہم نے فلیچر پٹیل کی جانکاری جھوٹانی شروع کی اور ہمیں میسٹر پٹیل مل گئے جن کو لے کر مہراشت کے کیبینٹ منتری نے مورچہ کھول رکھا ہے بات چیت میں فلیچر پٹیل نے کیا کہا سنیے ہمارے ساتھ فلیچر پٹیل ہے جو سوالوں کے گھیرے میں سیدھو انہوں سے بات کرتے ہیں فلیچر میں آپ سے جانا چاہوں گا نواب ملک نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے آپ کی تصویر ساتھی میں آپ پنچ ویٹنیس کے طور پر تھے سب سے پہلے تو آپ بتائیے دعویٰ کیا انہوں نے کیا آپ آرین خان کیس میں پنچ ویٹنیس کے طور پر ہیں پہلے آپ نے مجھے سوال پوچھا پہلے مجھے یہ پوچھنے دو کہ سوال پوچھنے والا کون ہے میرا فوٹو کیوں پبلیسٹی میں ہیرو بنا رہے اگر کل میرے جان کو کوئی بھی دھوکا ہوا تو لیٹ می ٹیلیو نواب ملک جی پلیس ٹیک ٹیٹن رائٹنگ یہ آپ کے اوپر آئے گا آپ پبلیسٹی میں سرکاری پنچ کا فوٹو دکھا رہے ہو پتہ نہیں اور جو نہیں ہے کتنے لوگوں کو آپ آپ کی پبلیسٹی کے لیے یوز کرو گے نائی ایک سیکنڈ اگر آپ کو ایک ایک سرویس من میں فلیچر پٹیل انڈین آرمی کا ریٹائیڈ سولجر ہوں سینک فیڈریشن کے طرف سے ہم نے جو بھی کام ہو سکتے ہیں ان سی بھی کے لیے وہ کر رہے اور آگے بھی کرتے رہیں گے اور کسی کے باپ سے نہیں ڈریں گے فلیچر پٹیل کون ہے آپ نے سن لیا ہوگا فلیچر پٹیل کا ٹریلر بھی دیکھ لیا نواب ملک انہی کی بات کر رہے تھے وانکھڑے نے انہیں کیوں پنچ بنایا اس کو لے کر پورا بایو ڈیٹا بھی سنا دیا کیس میں آپ کو جو ہے انہوں نے جو پیپس ریلیس کیے اس میں تین کیس ان سی بھی کے تین کیس میں آپ کو آپ پنچ ویٹنس کے طور پر دیکھ کم سے کم آپ اس بات کو تو قبول کریں گے میں کیوں قبول کروں انہوں نے دعویٰ کیا ہے تو وہ مجھے اس میں پہلے دیکھا ہے کہ میں ہوں کیا سمیر وانکھڑے کے ساتھ آپ کی دوستی ہے پہچان ہے اتنے بڑے آدمی کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی پہچان ضرور ہو سکتی ہے ان کا رینک میں بھی ایک سولجر ہوں میں ایک جوان کی رینک سے آیا ہوں وہ ایک ایڈیشنل کمیشنر کے رینک پہ ہے ایم ویری پراؤڈ ڈی نوز می ای نوہیم ہم ایک دوسری کو جانتے پر دوستی میں ہمیشہ فکروں میں ایسوس کرتا ہوں کہ ہماری دوستی اگر آپ بول لیو تو ہے تو اچھی بات فلیچر پٹیل نے بتایا کہ کرگل میں لڑے تھے ایکس ملیٹری مین ہے ملیٹری میں ہونے کی وجہ سے ان سی بی نے پنچ بنایا اور وانکھیڑے پریوار سے رشتہ بہت پورانا ہے لیکن منتری جی کا کہنا ہے کہ اس کے پیچھے بڑا فرضی بڑا ہے اور بڑا کھیل ہے ان سی پی کا پورا فرضی بڑا اس شہر میں ہے بولیوڈ کو فلم انڈسٹری کو مہارات کی سرکار کو یہ ثابت کرنا کہ یہ ڈرک کا حب ہو گیا دو گرام چار گرام چھے گرام کیسز ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ایڈکٹ ہیں تو کبھی بلڈ اور یورین کا سیمپل لیا کیا آج تک کیوں ان پہ ایڈکشن کی کیس کیوں نہیں بنایا کیوں آپ نے ہر بار کہا کہ الیکٹرونک ایویڈنس ہمیں لگتا ہے ایک رنیتی کے تحت ممبئی بدنام ہو جائے ممبئی کے لوگ بدنام ہو جائے مہارات کی لوگ بدنام ہو جائے سرکار بدنام ہو جائے ایک طرح کا ایک سال سے فرجی بڑا چل رہا ہے اور دیرے دیرے ہم نے ساری چیزوں کو ایکسپوس کرنے کی شروعات کی ہے سرکار کو بدنام کرنا مہارات کو بدنام کرنا کل مکھے منطری نے کہا کہ کوشش کی جا رہے ہیں بتانے کے لیے کہ مہارات میں ڈرک کا حب بن گیا ہے ہمیں لگتا ہے سارے فرجی بڑے دیرے دیرے کھل رہے ہیں اور بھی کھولیں گے کتنا بھی کوئی ادھکاری غلط کام کرے گا اسے سمجھنا پڑے گا بھلے سرکارے ساتھ میں کھڑی ہو لیکن نیالے میں چیزیں ساف ہوتی ہیں سوال تو یہ بھی ہے کہ سمیر وان کھیڑے کو لے کر نواب ملک اتنے زیادہ آفنسیب کیوں ہیں اور نسی بھی پر اتنے گمبیر آروب کیوں لگا رہے ہیں اس کی ایک وجہ ہمارے سماداتا راجیو سنگھ نے بتائی ہے پہلے وہ سن لیتے ہیں پھر نواب ملک کے ایک اور ٹویٹ کی بات کریں گے وہ بھی بڑی کانٹروورسی میں جب کوئی ایجنسی شہر کو ڈرکس مکت کرنے کے لیے کام کر رہی ہے تو راجی کے ایک جمعہ دار منتری لگاتار ان کو نشانہ کیوں بنا رہے ہیں یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ دراصل یہ وہی سمیر وان کھیڑے ہیں جنہوں نے مہاراش کے کیابینٹ منتری اور ان سی پی نیتا نواب ملک کے دامات کو بھی ڈی پی ایک کے تحت گرفتار کیا تھا اور اس کے بعد انہیں مہینوں سلاکھوں کے پیچھے رہنا پڑا تو کیا ان سی بی اور ان سی پی کے بیچ ویواد کے پیچھے پارسنل ایجنڈا چھپا ہوا ہے ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آج نواب ملک نے فلیچر پٹیل کے ساتھ مہیلا کا فوٹو بھی ٹویٹ کیا ہے جس میں پوچھا ہے who is lady dawn لائے انہیں گیا اس کے بعد ہی bollywood کو نیسانہ بنایا گیا کیا ان سی بی دو گرام چار گرام کی چھاپے ماری کرتی پبلیسٹی کرنے کا کھیل ہے ناجہ اس چیزے ہو رہی ہیں بدنام کرنے کا کام کیا جا رہا ہے ہم آنے والے دنوں میں اور ایکسپوز کریں گے نواب ملک کے الزام پر سمیر وان خیڑے کی بہن یاسمین وان خیڑے سے بھی بات کی لیکن پہلے فلیچر پٹیل کو سنیے انہوں نے نواب ملک کو جواب دیا ہے مہیلہ ان کے ساتھ ایک تصویر آپ کی تصویر ہے پوسٹ کرتے ہوئے آپ کا کیپشن تھا لیڈی ڈان پھوٹو کو لے کے آپ مجھے بتائیے پہلے تو پہلے دین پہلے 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 چیز کو کسی کا فیس بک میں جا کے فوٹو ٹیگ میں کیا یہ کیا انکو یہ خبری آتی کہا پہلے بات ابھی چینل دیکھنا بن کر کے چینل دیکھنا چھوڑ کرنا پڑے گا پہلے فینیش اگر وہ فوٹو تیک کیا ہے yes i know that lady she is a very respected lady and known person and has a very big impact on my life یہ کہہ رہے کہ سمیر بانکھڑی جو جو ہیں ان کی بہن ہے yes i am saying it وہ ان کی بہن ہے میں ان کو بہت مانتا ہوں جب میرے پیرنس دونوں ممی پاپا گزر جانے کے باد انہوں نے بہت بہن جیسی میرے ہمیشہ سپورٹ کیا اور مجھے فوجی بنانے تک اور پورے سرویس میں انہوں نے بہت اچھا سپورٹ کیا اور انجیو تو یہ پوری فیمیلی ڈیووڈیٹ ٹو دا کنٹری ہے ان کے فادر پولیس آفیسر ہے ان کے فیمیلی اور اگر آپ چاہتے ہو کہ اس فیمیلی کے ایک بھی کسی میمبر کو ڈرانے کی کوشش کرے وہ یہ نہیں ہوگا نواب ملک کے ٹویٹ میں جس میلہ کی تصویر ہے وہ سمیر وانکھیڑے کی بہن یاسمین وانکھیڑے ہی ہیں لیکن آج وہ بہت اگریسیب تھی چونکہ نواب ملک نے سوال ڈائریکٹ ان پر اٹھایا ہے جواب دینے کے لئے خود یاسمین ہمارے کیمرے کے سامنے آئے ہزار فلیکچرز کو جانتی ہوں اور سب میرے بھائی ہیں اور ہونے بھی چاہیے یہاں پر جو ماملہ ہے وہ اگر آپ کو پکتہ ثبوت ملتا نہیں ہے تو آپ یہ پھر ڈیسپریسی میں آکے ایسی سب چیزیں کرتے ہو سو ٹویسٹ اور ٹرن کر کے کوئی بھی چیز پوسٹ کر دینا ایک عورت کو ڈیفیم کرنا سو سنٹرل ایجنسی پر اٹھے ہیں اور سو سوبے کی 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 بھینیٹ مینیسٹر نے اٹھایا ہے جس کو آپ بھی سمجھ چاہتے ہوں گے کہ سمیر وان کھیڑے نے فلیچر پٹیل کو تین تین کیس میں پنچ بنا کر بڑا فرش بارا کیا ہے کیا کوئی افسر اپنے کسی پرشت کو پنچ نہیں بنا سکتا ہے اس کا لیگل پوائنٹ کیا ہے اسے ہمارے سماناتار راجی سنگھ نے سمجھایا ہے یہ جو تینوں ماملے تھے وہ بڑے ڈرگ پرائیڈلر سے جڑے ہوئے تھے اور عام طور پر جب کوٹ میں کسی پنچ کو پیس کیا جاتا ہے تو کئی بار جو پنچ ہوتے ہیں وہ سٹائل ہو جاتے ہیں یعنی کہ اپنے بیان سے مکر جاتے ہیں اس سے کیس کے ٹرائیل پر اثر پڑتا ہے اور اسی لیے اس طرح کے پنچ کی جرورت ہوتی ہے جو کی اپنے بیان سے نہ مکرے حالان کی NCB کے ادھکاری نے انڈیا ٹی وی سی اے بھی کہا کہ کانونن اس بات کا کیس پر کوئی اثر نہیں پڑتا کی جو پنچ ہے وہ ان سے کوئی سمبھاؤنا نہیں ہے کیونکہ وہ پیشے سے سینک رہے ہیں یعنی کہ اپنے بیان سے کبھی پلٹیں گے نہیں دیش کے خلاف کبھی جائیں گے نہیں انہوں کیس سٹرونگ رہے گا اسی لیے انہوں نے فلیچر پٹیل کو اس تینوں کیس میں پنچ بنایا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں سمیر وان کھیڑے کی دشمنی بولی ووڈ سے ہے لیکن بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں کہ سمیر وان کھیڑے کی پتنی بھی فلم انڈسٹری سے ہیں سمیر وان کھیڑے کی پتنی کرانتی ریڈ کر مراتھی ایکٹرس ہیں دونوں کی شادی 2017 میں ہوئی تھی ریڈ کر نے سال 2003 کی فلم گنگا جل میں ابھی نیتہ آج دیوگن کے ساتھ کام کیا ہے سمیر وان کھیڑے پر نواب ملک نے بڑے سنگین الزام لگائے ہیں مگر جب ہم نے ان کی ٹائم لائن دیکھی تو بہت سی باتیں حیران کرنے والی پتا چلی جو ان ایلزاموں سے ایک دم الگ تھی سمیر وان کھیڑے نے اپنے کریئر میں دو سو سی زیادہ سی لیبیٹی پر کارنے وائی کی پچھلے تین سال میں ہی ان سی بی تین سو پلس ارسٹ کی ہیں اور ایک سو آٹ کی سو وان کھیڑے نے کی ڈرگ س تس کری میں لگے 12 بڑی گینگ کا پردہ فاش کیا ہے جس میں داؤد کے بھائی اکبال کاسکر اور چنکو پٹھان گینگ بھی شامل ہے ان سی بی اور مہاراشت سرکار کی لڑائی سیاسی بن گئی ہے سمیر وان کھیڑے ڈائریکٹ بات کرنے سے منہ کر رہے ہیں لیکن ہمارے سمدھا تار راجیو سنگھ سے انہوں نے فون پر بات کی اور جو الز زام لگی ہیں اس کا جواب بھی کی ہے میرے لیے کوئی بھی جو آپ شب استعمال کر رہے ہیں میرے لیے کوئی چیز کا معنی نہیں رکھتا ہے ہمارے لیے صرف دیش کا سمویدھان اور دیش کے قانون میرے لیے important ہے تو جو میرا دیش کا سمویدھان کہے جو قائدے قانون کہیں گے سوشان کیس میں بھ بولیوڈ میں ڈرگز ریکٹ کا معاملہ کھلا تھا لیکن اس بار مہاراش کے کیبنٹ منتری کھل کر نسی بی کی کار روائی پر سوال کھڑے کر رہے اور لڑائی پرسنل لیول تک جا پہنچی ہے اب سچ کیا ہے اس کا فیصلہ جو ہوگا وہ ہوگا لیکن فکر اس بات کی ہے کہ افسر اور منتری کی لڑائی میں ڈرگز کے خلاف جنگ کمزور نہ ہو جائے جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے 24 اکبر روڈ کے اندر کیا ہوا اور باہر کیا ہوا پوری ڈیٹیل اس رپورٹ میں دیکھ کانگریس ورکنگ کمیٹی کا سٹنگ ارشمنٹ ہی بہت کچھ کہہ دیتا ہے کہ سینٹر سٹیج پر کون ہے اور ہاشی پر کون ہے cwc میٹنگ کے اندر اس ویڈیو کو بہت گھور سے دیکھ اور سمجھ کہ سونیا گاندی راہل گاندی اور پریانک گاندی وارڈ راک کہاں بیٹھے ہیں ان کے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے سامنے سونیا ہیں راہل ہیں اشاروں میں بتا دیا گیا ہے کہ راہل ہی کمانڈنگ پوزیشن میں ہے وہیں دو کتار پیچھے بیٹھی ہیں پریانک گاندی پریانک پیچھے کیوں بیٹھی ہیں سامنے کیوں نہیں یہ بات میں تفصیل سے بتائیں گے پہلے دیکھئے کہ راہل گاندی کی سٹنگ لوکیشن اور کانگریس کی لیڈرشپ کے بیچ کیا کنیکشن ہے آج کی کانگریس ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں کافی اہم فیصلے لیے گئے فیصلہ یہ بھی لیا گیا کہ پارٹی کے اگلے ادھیاکش کا چناف کب ہوگا اس کے علاوہ تمام اور پدوں پر بھی چناف ہوگا یعنی دو ہزار چوبیس کے لوک صبح بھری یہاں تک بار بار کانگریس سالہ کمان پر سبال اٹھانے والے جی ٹوئنٹی ٹی کے نیتا بھی راحل گاندھی کے نام پر سہمت ہوگئے ورکنگ کمیٹی سے اندر کی خبر یہ ہے کہ راحل گاندھی نے کہا ہے کہ وہ پھر ادھاکش بننے کے بارے میں گوھر کریں گے لیکن انہوں نے کہا کہ وہ وچار دھارا کو لے ساپ بوئی چاہتے ہیں ایک طرح سے راحل گاندھی جی ٹوئنٹی ٹی جی ناراز گھٹ والے نیتاؤں کے سامنے وچار دھارا والی شرط رکھ رہے ہیں سر تمام جو سب جانتے ہیں کہ چوناؤ تو بہانہ ہے دراصل راحل گاندھی کو پھر سے پارٹی کا ادھاکش بنانا ہے یہ سمجھنے کے لیے آپ کو فلیش بیک میں لے چلتے ہیں جب 2019 کی قراری شکست کے بعد راحل گاندھی نے تم تماتے ہوئے اپنے استیفے کا اعلان کیا دیکھا جائے تو کانگریس کی لیڈرشپ ایک فل سرکل میں چل رہی ہے 1998 میں سونیا گاندھی ادھاکش منی کتنے کلندر بدل گئے 24 سالوں بعد آج بھی وہی ادھاکش ہیں اس دوران راحل گاندھی کو دو سال ملے لیکن کانگریس کا سچ یہ کہ گاندھی پریوار سے ہی رہا ہے 24 سالوں میں بیجے پی میں کشاب ہاؤ تھاکرے سے لے آج جی پی نڈہ سب آپ چارکتہ نبھائی جا رہی ہے ستمبر 2022 تک کانگریس پارٹی اپنا آگلا پورن کالک ادھاکش چنلے گی اور چناؤ اس بار نہ صرف پارٹی کے راشتر ادھاکش کا ہوگا بلکہ راجی کی اکائی کے تمام مہتو پورن پدو پر پھر چاہے وہ پی سی ہو اپادی اکش ہو یا پھر ٹریجر ہو پارٹی کے راجی میں ان تمام پدو پر 2022 میں چناؤ ہوگا اب ایک بار پھر کانگریس ورکنگ کمیٹی کی بیٹھک کے اندر چلتے ہیں اور اس میں سونیا گاندھی راحل گاندھی اور پریانکا گاندھی وارڈرہ کے سٹنگ ایریجمنٹ کو پوری طرح سے ریکوٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے دیکھئے کانگریس کی لیڈرشپ کھلے کر کچھ اور بڑے سبار کیا راحل گاندھی کانگریس کی سب سے کمزور کڑی ہیں جو بار بار انہیں کمان سوپی جا رہی ہے کیا پریانکا گاندھی وارڈرہ پارٹی میں تیسرے کرم کی لیڈر ہیں TWC کی میٹنگ میں راحل گاندھی اپنی ماں اور سونیا گاندھی کے ساتھ بیٹھے ہیں جبکہ ان کی بہن پریانکا گاندھی وارڈرہ پہلی کتار میں بھی نہیں بلکہ پیچھے دوسری کتار میں بیٹھ ہیں اس سے یہ بات کئی سوالوں کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ پریانکا کو UP کی کمان ضرور دی گئی ہے لیکن نیشنل پولیٹکس میں ان کا درجہ اب بھی اپنے بھائی راحل گاندھی سے دو درجے کم ہے کانگریس ورکنگ کمیٹی میں پریانکا گاندھی کو دوسری کتار میں بیٹھا کر کانگریس یہ سندیش دینا چاہتی ہے کہ پریانکا گاندھی بھی باقی نیتاؤں کی طرح پارٹی کی نیتا ہے لیکن کیا یہ سچ ہے کیونکہ G23 کے نیتا گاندھی پریوار کے سدستیوں کے وشش شاد دھکار پر سوال اٹھاتے رہے ہیں اور وہ سوال آج بھی قائم ہے یہ خبر دیکھئے جس سے پتا چلتا ہے کی G23 کے اندر گاندھی پریوار کے خلاف پھر آواز اٹھنی شروع ہو گئی ہے یعنی کانگریس کی لیڈرشپ اب بھی تین چہروں کے ارد گرد گھوم رہی ہے سونیا گاندھی راحل گاندھی اور پریانکا گاندھی وادرا جب کانگریس ورکنگ کمیٹی کی بیٹھک ہو رہی امید بتایا جا رہا ہے راحل گاندھی کو ہی option بتا جا رہا ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش ہے کہ راحل گاندھی ہی کانگریس کے لیڈر ہے اور وہ ہی بھارت میں بدلہ اولا سکتے ہیں دیکھا جائے تو جس کانگریس کی کمان 1998 کے بعد سے گاندھی پریوار کے تو سونیا ادھی فیل ہال کانگریس میں نومبر 2021 سے مارچ 2022 تک سنگتن کے چناؤ کرائے جائیں گے پھر 21 اگست 2022 سے 20 ستمبر 2022 کے بیچ پارٹی ادھی ادھی کا چناؤ کرائے جائے گا اکٹوبر 2022 میں کانگریس ورکنگ کمیٹی کا پون ادھی بلائے جائے دیکھا جائے تو پچھلے 24 سالوں میں کانگریس کی لیڈرشپ کو تیہ کرنے میں بس یہی آپ چارکتہ نبھائی جا رہی ہے لیکن کانگریس کی لیڈرشپ اس وقت ایسی چناؤتیوں کا سامنا کر رہی ہے جس میں خود لیڈرشپ کرائیسیز بھی ہے چناؤں میں لگاتار ملتی ہار بھی ہے اور اندرونی گلدبازی یعنی G23 جیسے چیلنج بھی یہ تینوں دیکھتیں کانگریس کو ان تین راجیوں سے بھی پریشان کر رہی ہیں جہاں موجودہ وقت میں اس کی سرکار ہے راجستان میں اشوک گہلوت اور سچن پائلٹ کے بیچ گھڑبازی جاری ہے 36 گھر جو اب تک ستھرمانا جارہا تھا وہاں بھی مکشمنطری پت کو لے کر تکرار دھوان نظر آنے لگا ہے اور پنجاب کے لیڈرشپ چینج کو تو پورے دیش نے دیکھا ہے اور اسے لے کر G23 نے بھی کانگریس نترت کو لے سبال اٹھائے تھے سونیا گاندھی نے بہت سخت لہزے میں G23 کو اپنا سندیش دیا سونیا گاندھی نے کہا کہ وہ ایک ہینڈز آن پریزیڈنٹ ہیں اور پارٹی میں کوئی بھی اپنی بات پہنچا سکتا ہے اس لئے میڈیا کے زریعے لوگ اپنی بات ان تک پہنچانے کی کوشش نہ کرے G23 کانگریس کا وہ دھڑا کہا جاتا ہے جو پارٹی کی لیڈرشپ کو لے کر بدلاؤ کی بات کر چناؤ میں کانگریس کی لگاتار ناکامی کے بعد پارٹی کا یہ حصہ جس میں 23 بڑے لیڈر گاندھی پریوار کے لیے چیلنج بن کر اوبرے ہیں G23 میں گولام نبی آزاد کپل سبب آنند شرما ششی تھرور بھوپندر سنگھ منیش تیواری اور ویرپا مویلی جیسے بڑے نام ہے کانگریس کے سامنے ابھی دو بڑے چیلنج ہیں ایک اندرونی یعنی پارٹی میں پڑی لیڈرشپ والی کوٹ اور دوسرا ہے اگلے سال ہونے چناؤ جس میں کانگریس کے سامنے کرو یا مرو والے حالات ہیں 2022 میں 5 راجیوں میں ویدان زبا چناؤ ہیں پانچ راجیوں کے چناؤ کانگریس کے لیے بہت زیادہ مہتو رکھتے ہیں کیونکہ ان پانچ راجیوں کے چناؤ ی نتیجے ہی 2024 کی تصویر کو سپش کر دیں گے اسی لیے کانگریس کے لیے یہ do اور die elections ہیں کانگریس ورکنگ کمیچی کی بیٹک میں سونیا گاندھی نے بتایا ہے کہ وہ کن مددوں کو جنتہ کے بیج زور شور سے اٹھائیں گی اس میں سب سے اوپر کسان اندولن ہے لکھیم پر کھیری ہنسا ہے پھر پیٹرول ڈیزل اور lpg والی مہنگائی ہے بیروزگاری اور کمزور ارث ویوستہ کے علاوہ ویدیش نیتی اور چین پر سرکار کا رکھ ہے ان مددوں کا یوپی چناؤ پر کیا اثر ہوگا اس کا فیصلہ تو اتر پردیش چناؤ کے ریزل کے سامنے آنے کے بات حساب ہو پائے گا لیکن موجودہ سمیہ میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کانگریس پارٹی فیلحال اتر پردیش میں کیا کو بھی پھول مالا پہنائی گئی نوٹوں کی مالا پہنا کر اس کا سواگت کیا گیا مرڈ کیس کا ایسا آروپی جو اپنا جرم بھی قبول کر رہا ہے سنگھو بارڈر پر جس آدمی کو آپ نے دھمکی دیتے ہوئے دیکھا تھا وہ پکڑا گیا ہے لیکن کتنے آروپی ابھی فرار ہے اس ریپورٹ میں دیکھ دلی کے سنگھو بارڈر کی یہ تصویر اور یہ ہیڈ لائن پورے دیش میں وارل ہے سوشل میڈیا پر ان کو شیئر کر کے ڈالت ایکٹیویسٹ سوال پوچھ رہے چہرے ساف ساف دیکھ رہے ہیں ویڈیو سب نے دیکھا پولیس کے پاس بھی پکے ثبوت ہیں پھر اب تک دو ہی آدمی کیوں پکڑے گئے سنگھو بارڈر پر جو کچھ ہوا وہ بھیڑ کے بیچ ہوا ہاتھ کٹنا پیر کٹنا انگ بھنگ کرنا تڑپا تڑپا کر مار نا اور پھر بیریکیڈ سے ٹانگ دینا یہ سب کچھ کیمرے پر ریکارڈ ہوا کورٹ میں پیش پوسٹ موٹم ریپورٹ کے مطابق دلت لکبیر سنگھ شریر پر چھوٹ کے سہتیس نشان ملے اس کے ہاتھ پیر گردن اور چہرے سمیت کئی انگوں کی ہڈی یاں ٹوٹی ملی جس سوارداد کی ایک تصویر کو دیکھنے بھر سے سہرن ہو جاتی ہے اس جگھن نے ہتھیا کان کا فیس بک لائب کیا گیا مارنے والے تلوار سے مارتے رہے لکبیر درد سے تڑپتا رہا بھیر تالیاں بجاتی رہی سنگھ وارڈر کی سوال بہت بڑے بڑے ہیں جن کا جواب سب جان نا چاہتے ہیں کیا قتل دو ہی نیہنگ سردار نے کیا کیا دو ہی آدمیوں نے تڑپا کر مارا دو نے سرنڈر کیا باقی کاتل کہا ہیں پولیس نے اگیاند پر ماملہ کیوں بنایا سوال سمدھن شیل ہے اس ویڈیو میں سب دیکھ رہی ہیں چہرے ملا لیجیے ہر چہرہ اس میر میں دیکھے چاہو ہو جی چاہو چاہو جی چاہو گیا سنگو گر گر سنگو گیا سنگا لیجی اس ویڈیو میں تالوار بھالا اور لاتھی لیے کئی نیہنگ لکبیر کو گیر کر کھڑے ہیں یہ سارے چہرے اب کہاں غائب ہیں کہاں فرار ہیں وہ کس ٹینٹ سے آئے تھے اور اب کس ٹینٹ میں چھپ گئے ہیں مہارا گرو گران صاحب مہارا دے لیڈا نو بستران آتھ لیا پوتھی چکی تلوار چکی ایک جیڑا پچھے کچھ ہو گیا ہو گیا ہون تو بھاد ایک کامنی ہون دینا کتے بھی ہوگا جی تانو دانگی ایسے درائیں جیتھے بھی کتے آجا کوئی کاروائی ہوگی گرو مہارا بھی چکو گا سنگھو بورڈر ہتھیا کان میں گرافتار سربجیت کو سونی پت کوٹ نے سات دنوں کے لیے پولیس کا سٹڈی میں بھیجا ہے ہریانا پولیس نے کوٹ کو جو بتایا اس کے مدابق سربجیت نے چار اور آروپیوں کی بارے میں بتایا ہے پولیس کو انہیں پریز کرنا ہے اور ہتھیار بھی برامت کرنا ہے سنگھو بورڈر پر جس طریقے سے ایک شخص کی پیٹ پیٹ کر بری طریقے سے ہتھیا کی گئی تھی اس ماملے میں جس آروپی سربجیت کو پولیس نے گرفتار کیا تھا اسے سونی پت کی عدالت میں پولیس نے پیش پور کے علاوہ کچھ اور جگہ پر ریٹس کر نی ہے اس کے ساتھ ہی جس ہتھیار سے مرط کو مارا گیا تھا وہ ہتھیار اب تک بنابت نہیں ہوا ہے اور پوست پٹم ریپورٹ میں قریب 37 انجری کے جو مارکس ہیں وہ ڈیڈ بوڈی کے اوپر ملے ہیں جس سے لگتا ہے کہ نا کول دھار دار ہتھیار بلکہ لاتھی ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کر اس شخص کی ہتھیا کی گئی تھی کورٹ میں سرکاری وکیل کی دلیل اور ایک دن پہلے ہریانہ پولیس کے بیان میں دو بڑا انتر ہیں کورٹ میں پولیس نے کہا چار نام سرب جب پولیس نے ویڈیو سے چہرے پہچان لیے تھے تو ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا جب پولیس نے لاش برامت کی اور سرب جید کو گرفتار کیا تو کاتل کا ہتھیار کیوں نہیں برامت کیا سنگھو بارڈر پر آدھی رات سے لے کر صبح برامت میں تلوار تلوار داہنے پاہم تین بار اس پر وار کیا اس کا داہنے پاہم کار دیا اس کے بعد میں اس کو وہاں پر باندیا گیا اس کی جو ہتھیا والی رات وہ ایک بجے कی قریب اپنے ٹینٹ میں سونی چلے گئے تھے جب کہ ہتھیا قریب سارے تین بجے ہوئی اچھا اس کے بعد اس کے بعد کیا آپ نے اس کے بعد کیا اس کے بعد میرا پہودر لے گئی جسے بندی کھوڑے پھوڑ مطلب نیہنگ سکھ نیہنگ نیہنگ نارائن سنگ ترنتارن کا ہے لخبیر بھی ترنتارن تھا اس کی ہتھیا کی آروپ میں گرفتار سربجیت نے پولیس کو جو بیان دیا ہے اس کے مطابق ستیاکان میں گروداز پور کے نیہنگ شامل تھے وہ کون کون تھے ابھی کہاں چھپے ہیں ایک ایک آروپی کو کھوڑنا پولیس کا کام ہے اب اگلے سات دن پولیس سربجیت کو ہوئے اسے نشان طریقے سے مارا گیا لیکن مانوا دھکاروں کے سارے چیمپئن خاموش ہیں لکھ بیر کے لیے انصاف کی آواز دلت سنگٹھنوں نے اٹھائی ہے بی ایس پی سپریمو مائی وطی نے لکھ بیر کی موت کو شرم ناک اور دکھت بتایا تو پنجاب کے سنگھو بارڈر سے جو دلت پولیٹیک سٹارٹ ہوئی ہے اس میں لیڈ ڈلی نے لی ہے کینڈری آنوسو چی آیوک کے چیف ویج سمپلا نے اس پر میٹنگ کی اور دی جی پی سے ریپورٹ طلب کر لی سنگھو بارڈر کو کسان آندولن کی کرم بھومی بتانے والے بھی نہیں لگ رہی کسانوں کی پریس کانفرنس کو بھی دیکھ رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اندولن کا حصہ نہیں ہے مگر یہ کہ پلہ جھاڑنا اچھت نہیں ہے اگر وہ دس مہینے سے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہر کام میں آگے ہیں اور ان کے منج سے بولتے ہیں اور جہاں پر ان لکی سنگ کو الٹا لٹکایا گیا وحث ثان بھی سٹیج کے پاس ہے